موسیقی وَسُو دے وَسُو تَن دے وَمْ سَن سَچَانُورَ مَرْدَنَمْ دے وَكِ فَرْمَانَمْ دَمْ دِشْنَمْ بَنْدِ جَغْتُرْمْ عَجُو پِسَنْ نَقْيَ آتْوَانْ وَوْتَانَامِ شَوْرَوْتِسَنْ اَبْرِكِنْ سْوَامَ دِشْتَارَ سَنْبَوَا جَعْتْمَ مَعَيَا يَدَا يَدَا جِذَرْمَكَ نَعَنِ بَغَوَتِ بَعَرَتَ عَجْو پَسَنْ عَجْو پَسَنَنَ دَارْمَكَانْ شَابْنَارْتَ آيَا عَمْ بَوَامِ يُغَي يُغِي جَنْمَ كَرْمَ چَمِنْ دِیْجَا دِيْوَانْ يَوْرِكِ تَسْوَتَا عَجْو پَسَنَنْ عَجْبَوَامِ عَجْو پَسَنَنَ عَجْو پَسَنَنْ رام یہ پروچن پرمشد سوامی جیشری ڈام سکدازی مہارا جوارا شد آشاد شکل نو میں وکرم سمبت جاترے پانت انسار پچی جولائی انیس سو چھانوے کو لگبو پراثہ ساڑھے آٹھ بجے رتنگاڑ میں ہوا رام پراثہ دنگاڑ واندھم پرم برمنا راکھ دے ساڑھا ریشار شربشنم واندین انبات نجمہ پرپن پاری جاتایا پتر بیتری پانائی یانمدر آیا کرشنوے گیتا مرت دوہے لما بشدیم شکتاں دے ومکنشا چاہمور مردنان دیوکی کرمانان دم کھرشنم ساڑھا راکھ دے ومکنشا چاہمور مردنان دیوکی کرمانان دنگاڑی شبو مردنان دوہے لنگاڑی شکتاں دے ومکنشا چاہمور مردنان دوہے لخری دنگاڑی ویچی کرمانا نگاڑی شرحی ایسے ساڑھا ریشار شربشنم ویچی کرمانا نگاڑی شربشنم چھوڑا بھی ہے چھوڑا بھی ہے آرامی ہے پرم تو منگ میں ایک جمی ہوئی بات ہے خاص چچی ہوئی بات ہے کہ تھوڑی دیر میں ہم یہاں سے چلے جائیں گے ستسنگ کرنے کیلئے بیٹھے ہیں اور لوگ سماس ہونے پر چلے جائیں گے یہ ایک دھارنا ہے اس کو یاد کرنا نہیں پڑتا اس کے لئے ابھیاش کی ضرورت نہیں اس میں کوئی معنی نہیں جھپتے کیونکہ ایک من کی بھاونات رہتی ہے اور وہ ستھائی ہے اس میں سندے نہیں ہوتا ہے اسی طرح سے آپ کرپا کر کے اگر آج اس بات کو مان لیں کہ جن گھروں میں آپ رہتے ہیں وہاں بھی آپ آئے ہوئے ہیں اور جانے والے ہیں چھتی بات ہے یہ جو شلے نہیں ہے کوئی جنم کر کے آ گیا کوئی گیا کر کے آ گیا بنا آئے ہوئے ہیں اور آئے ہوئے ہیں اور جانے والے ہیں کبھی جائیں گے اس کا پتہ نہیں پر پکی بات ہے جانے والے ہیں آگمہ پاہیلو آنے جانے والے ہیں یہ بات پکی ہے ستسنگ کے دوارا ایسی باتوں کو اگر چونہ ہمیں یاد کر لیں بہت لاب ہوگا بڑا بھاری لاب ہوگا اور پکی شتیش دھانتگی ایک دم ٹھوش بات ہے یہ اس میں سندے نہیں ہے جیسے جہاں آئے ہیں اور جانے کے لیے تیار ہیں ایسے گھر میں بھی آئے ہیں اور جانا پڑے گئے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے آئے ہیں تو شت سل کرنا ہے مانو شتی کے ساتھ فریم کرنا ہے یہ آنا جانا یہ اسد ہے یہ اسد کو لے کر ہمیں شتی کو پرابت کرنا ہے جو شدار رہنے والے ہوا ہیں تو سنسار میں ہم ہر دم رہنے والے نہیں ہیں اس بات کو اگر ٹھیک مان لے تو بلکل مکتی ہو جائے گی یہ شنسار میں اپنے ستھائی مانتے ہیں ستھائی ستھتی ہے یہ ایسا مانتے ہیں تب یہ جنمن ہوتا ہے کارننگ گھنسنگوشی سدشت یولی جنسو اونس نیس یونیوں میں جنم ہوتا ہے گھنوں کی شنگشی گھن ستھ و رج تب ہی ہے پرماتما نرگون ہے وہ شاکار ہے تو شکون ہے تو نرگون ہے تو نرگون ہے تو پرماتما سدا نرگون ہے وہ گھنوں کا شنگ نہیں ہے گھنوں کا لیپ نہیں ہے نرلکت ہے آپ اگر ایسے سنسار میں رہتے ہوئے نرلکت رہے تو کلیان ہو جائے کلیان کے لیے بھدن کرو جب کرو کتیرت کرو برت کرو گواش کرو ایسی بہت سی باتیں آتی ہے پرماتا ہمیں سنتوں سے باتیں ملی ہے بھڑی شکون شکون بھڑی شر باتیں بستویں ساتھ نہیں رہتی سبھاؤ ساتھ میں رہتا ہے اپنی عادت اپنا سبھاؤ وہ ساتھ کرتی ہے اپنے سبھاؤ کو اچھا بنا دینا ہے یہ اصلی پوجی ہے آپ بشیر دھیان دیں بھائی بہن سب کھان کریں لوگ دھن کو شمجھتے ہیں کہ یہ ہماری پونجی ہے جائدات ہے جمین ہے اس کو شمجھتے ہیں ہماری پونجی ہے یہ ہماری نہیں ہے دھوکہ ہوگا اس میں یہ چھوڑنا پڑے گا اور عادت آپ کی بڑھنگی ہے وہ ساتھ ساتھ ہے تو سب کچھ خرج کر کے بھی اپنا سبھاؤ شد بنا لو نرمل بنا لو جب لوگوں نے سبھاؤ کو شد نرمل بنایا ہے وہ سنت ہو گئے وہ مہاتمہ ہو گئے ہمارے میں اور مہاتموں میں فرق کیا ہے ہاتھ پاؤں پیٹھ ناک آنکھ آدھک اب یہ وہ شریف جانچہ ایسا ترسائی ہے انہوں بلکشنٹہ کیا ہے سبھاؤ اچھا بنا لی ہے عادت اچھی بنا لی ہے اور اس عادت کو بڑھانے میں ہم سب شدنٹر ہیں دھنے اکٹھا کر لے اس میں ہم شدنٹر نہیں ہے شبھاؤ شبھاؤ بننا اس میں شدنٹر ہیں ہم آدھین ہیں شدنٹر ہیں اس میں پرتنٹر نہیں ہے پرادھن نہیں ہے دھنی بن جانا ہاتھ کی بات نہیں ہے ہر ایک آدمی کو اپنے گھر میں لاکھ روپیاں دیکھنے والے کم ملے گے پر بیراغ شماں ادھارتا سنتوش تیاغ بیراغ اپکار شیوہ یہ انہیں ملے گی یہ ان کے ساتھ ہے جیسے بدریان جاتے ہیں رسہ پاندھا بیش پچاس آدمی ساتھ میں رسہ چلتے چلتے تھکاوٹ ہو جاتی ہے رات ہو جاتی ہے کسی چٹری میں ٹھہرتے ہیں تو بوڑی بوڑی ماتائیں بد بد شرجن تھک جاتے ہیں وہاں بیٹھتے ہیں کٹری مجھے بندے ہوئی نیل آ جاتی ہے تھکاوٹ ہو جاتی ہے آرام کرتے ہیں اس میں جو شیوہ کرنے کے بھاو والے شرجن ہیں وہ سب بستو چٹاتے ہیں برطن لاتے ہیں کھانے پینے کی سامان لاتے ہیں لگڑی لاتے ہیں رسوی بناتے ہیں سب رسوی بنا کر پیار کر کے اور کہ لگ بھوڑن کرو نیند آئی ہوئی اٹھا اٹھا دو بھوڑن کرو گرمہ کرو بھوڑن کرا جاتے ہیں پھر آرام کرو تو شیوہ بھاو والے آدمی ایسا کرتے ہیں ہر ایک نہیں کرتا یہ کہا شیوہ بھاو ہے تیر تھو میں جانے سے لاب ہوتا ہے پرنی ہوتا ہے بڑی لاب کی بات ہے پر انتو شیوہ کرنے والے ہیں وہ بہت زیادہ لاب لے دیتے ہیں سب کو شک پہنچاتے ہیں ان کا حشہ ان کو ملتا ہے تیر تھو میں شنان تمہیں بھوڑوبر کرتے ہیں جو آپ کو لاب ہوتا ہے وہ تو لاب ہوتا ہی ہے پر انتو آپ کی شیوہ کرتے ہیں وہ لاب کتنا بھی لفل ہوتا ہے تھکارٹ ہوئی ہوئی ہے بھوڑی بھوڑی ماتا ہے سر نہیں شکتی بھوڑ لگی ہوئی ہے تھکارٹ ہے مہمہ جی گوزر کرو بڑے بڑے بھوڑے گوزر کرو کتنے آرام ملتا ہے تو شیوہ کرنے کی یہ عادت اپنی ہوتی ہے تو وہ بھی تو چل کر گئی آئے ہیں یہ کوئی شواری میں نہیں آئے ہیں یعن کرنے ہوئے ہیں آپ کے ساتھ ہی ہے پر تو شیوہ بھاو ہے تھکارٹ ان کے بھی ہوتی ہے پر تو اپنی تھکارٹ کا بچار نہ کر کے وہ شیوہ کرتے ہیں اس طرح کا شیوہ بھاو اپنے بنا دیا جائے تو وہاں سب جگہ شکری ہوئے ہیں گھر میں بھی شیوہ کرنے والے شکری ہوتے ہیں ان کا شب آدھر کرتے ہیں گھر والے آدھر کرتے ہیں اور گھر والے کو پالن پوشن کرتے ہیں ماتا پتہ ہوتے ہیں بھائی سمبندی کتھو بھی بیٹا وہ شیوہ کرتے ہیں سب لوگ راجی ہوتے ہیں شجلوں یہ سمبندی ساتھ میں نہیں رہیں گے پاندو یہ آپ کا بھاو آپ کا شبہاو دلدوں کو شک پہنچانے کا بھاو شیوہ کرنے کا سبھاو یہ شاتھ رہے گا جہاں کہیں جاؤں وہاں آنگ ہوگا شادو بن جاؤ تو گھشت بن جاؤ تو مہتا بہنا ہے چھوٹی کماری لڑکی ہے تو بیا کر جائے گی تو سب لوگ کہتے ہیں بڑا اچھا ہے ایک شجل ملے تھے وہ کہتے تھے کہ میری بھتی جی اتنا کام کرتی ہے میں جا کر گئے کام دند کرتے ہو تھکا ہوا کپلا کھوڑ دے دا ہو شرم کپلا وہ سنبھال کر رہتی ہے بڑے پیار سے سب شیوہ کرتی ہے وہ بھتی جی یاد آتا ہے چھوٹی چھوڑی ہے آپ نے بھاو اس کا اچھا ہے تو آج میں بھی چرچا کرتا ہوں اس اچھا میں تو بھاو اور سبھاو یہ اپنا دوزوں کے شوق پہنچانے کا بھاو ہو اور شیوہ کرنے کا سبھاو ہو جائے یہ سبھاو ہم بنا سکتے ہیں آپ دھنی بڑھ جاؤ وہ ہاتھ کی بات نہیں ہے اومر بھر کام کرتے ہوئے لکھ پتی بڑھ جاؤ وہ ہاتھ کی بات نہیں ہے لکھ پتی بڑھ جاؤ کروڑ پتی بڑھ جاؤ یہ بڑھ بھی سکتے ہیں پردو اپنے ہاتھ میں گئے دھن کے کمانے میں دھن کی اچھا اور ادیوگ یہ کام کریں گے پردو مکھتا رہے گی بھاگ دکی پور پراب میں اچھا ہے تو دھنی گٹا ہو جائے گا تو اچھا ادیوگ اور بھاگی تین ملتی ہے تب چیز سلسار کی ملتی ہے اور پارمار دکھ چیز کیول بھاو شہر جاتی ہے کیول کیول شہر بھاو ہو جائے گا سب کو شکشن پہنسا ہے بھگوان گیتہ میں کہتے ہیں تے پرابنوان دی ماں میں وہ سرو بھو دی دے رہتا پرانی ماتر کے ہی حتمیں جن کی پریتی ہے ماں میں بھل کو پرابت ہو جاتے ہیں بھگوان کیا ہے سب کو جنم دیتے ہیں پالن کرتے ہیں سب دروستہ کرتے ہیں یہ پرماتما ہے تو شیوہ کرنے والوں کا سبحاؤ پرماتما کے شاتھ یہ کھولاتا ہے اور سبحاؤ ایک ہونے سے مترتہ ہو جاتی ہے ایک درجہ مل جاتا ہے تمہیں نر ناران کے باروبر ہو جاتے ہیں سرو بھو دی ہی تی رہتا تے پرابنوان ماملوان اور لبندے برمانیرواڑم رشے اکھیر کلوشا سنددیدھا یتاتمانا سرو بھو دی ہی تی رہتا شبون کی پرابتی کرتا چاہتے ہو تو بھی سرو بھو دی ہی تی رہتا اور مرگن کی تتو کی پرابتی کرنا چاہتے ہو تو بھی سرو بھو دی ہی تی رہتا پرانی ماتر کے حیث میں آپ کی پریتی ہو جائیے آپ کتنا خرچ کر دیتے ہیں اس گرتی نہیں ہے آپ کے شبھاؤ کی گرتی ہے جس کے پاس ادھک دھن ہے وہ ادھک خرچ کر سکتا ہے جو یواز کم ہے وہ کتا خرچ نہیں کر سکتا تو زیادہ خرچ کرنے سے مگتی زلدی ہوتی ہے تھوڑے خرچ سے مگتی کم ہوتی ہے ایسی بات نہیں ہے شتہ سارو نتبہ دیئے ناپو گرت نرام شکتی کرو سا آپ کی جتنی شکتی ہے ان سار کام کرو شادان آدمی کو تھوڑی شیخ شیوہ کرنے سے پرابتی ہوتی ہے اور جن کے پاس بہت دھن ہے تو بہت دھن کرنے سے اسے پرماتی اکرابتی ہوتی ہے شادان آدمی ہے ان کو زلدی مگتی زلدی ہوتی ہے ایرشادو اور برامن جو اپنے میں اونسہ شمجھتے ہیں ان پر زمواری بہت زیادے ہیں جتنا ہی بڑا ہوتا ہے شودر چودھا ورن ایک وادسہ ہے اسی پرابتی تھی شیخ شیخ کرمانی ابھی جتا سن سے دن لبتے نرہ نو طریج کام کرنے سے اتنی بڑی عادت کرنے سے برامن کا کلیان ہوتا ہے اور وہ شیوہ کرنے کا ایک باو ہے اسے کلیان ہوتا ہے ایک اور مارنک بات ہے برامن بھی اپنے کرموں کے دورہ شیوہ کرے ابھیمان کرے تو نہیں شوہ کرمنا تمہ بھیرچہ جس سے سنسار پیدا ہوا جس سے سنسار بھیاکتہ ہے اس پرماتما کی اپنے کرموں کے دورہ پوجا کرے تو برامن شمو دماز تپا شوچم شانتی راج جو گی جسے جیانم کی جیانم آس تکھوں ایک چیزوں کے دورہ بھگوان کی پوجا کرے شمو میں تو اس شیوہ سے بھگوان کی تاپنی ہوتی ہے اور جو چوتھا برن آپ کہتے ہو وہ شکرما جو پریچریات میں کم کارما شیوہ کرنا اسے کلیان ہو جاتا ہے اس میں بلکشن باتیں ادھر دیان دے برامن بھی نو دھرموں سے شیوہ بھاو سے کام کرے گا تو کلیان ہوگا اور وہ چوتھا برن ہے وہ چوتھا بھائی ہے یہ انہوں ہے چھوٹے بڑے بھائی ہے یہ تو وہ کیا کہ شیوہ کے دورہ شیوہ دبل سے ہوتی ہے کام ایک کرنا پڑتا ہے اور شیوہ ہوتی ہے دبل دوسرے شیوہ بھاو سے کرے تو کلیان ہوتا ہے اور وہ شیوہ کرنا ہے کارم ہے شیوہ کے دوری شیوہ بھاو سے کرے تو یہ شیوہ دھگری ہوتی ہے بھگوال صدایت چھوٹوں کے پکش پاتی ہے چھوٹوں پر کرتے ہیں یہ بہنوں مات آئیں بھائی بھی چھوٹے بچے پر شریع کرتے ہیں چھوٹے بھائی تو انتیج کہتا ہے بیامن اگریج کہہ لاتا ہے بڑا بھائی ہے تو وہ بھی پوجا کرے پوجا کے دوری پوجا آپ ہے من کو اندریوں کو بس نہ کر کے دوری پوجا کرو وہ بھی پوجا نہیں کرو تو اسے کلیان نہیں ہوگا اگر وہ پوجا کرے کلیان ہوگا پوجا کے دوری پوجا کا ہی باہ ہو تو کلیان شکمتہ سے ہوتا ہے اس باجتے کسی کو بھی ایسا نہیں ماننا چاہیے کہ ہمارے پاس شامگری کم ہے بل کم ہے ہم کیسے کلیان کریں گے اور بھائی انکم پر ٹیکس ہوتا ہے مانو جتنا آپ کماتے ہو اس پر اس کا کر لگتا ہے آپ نے کمیا ہی نہیں تو آپ پر کر زیادہ نہیں لگے گا چتنا آپ کے شمپتی عدی ہوگی اس کا کر لگے گا ہمارے پر کر لگتا ہے مکان کا ہش کر وہ کر لگتا ہے مر جائے تو کر لگتا ہے ہمارے پر ہمارے پر ہمارے پر ہمارے پر ہمارے پر لگتا ہے تو یہ روپیا والے زیادہ ہے تب دو جب سادہ مل جاتے کوئی پوس ہوتا ہی نہیں کوئی کرنے لگتا ہے سب شکمتہ چیز ملتی ہے بھگوان کی ایسی ایک پشیش کرپہ ہے ایسا قانون ہے کہ وہ یہ شیوہ کرتے ہیں سلسار میں کوئی چیز ملتی ہے ادھار ملتی ہے ادھار کوئی ہمیں دیتا ہے تو پس لینے کی اچھا سے دیتا ہے بیاج کی اچھا سے روپیا دیتے ہیں پنت جو مر جاتا ہے اس کی شیوہ کرتا ہے تو اسے کچھ ملے گا کوئی آشا ہے اٹھانے والے آدمی مفتوں ملتے ہیں لکڑی مفتوں ملتی ہیں کپڑا مفتوں ملتا ہے زمین مفتوں ملتے ہیں جو کر نہیں شکتا اسے سب شکمتوں چیز ملتی ہیں ازواز دے آپ کے کرنے سے بہل نہیں آپ اچھے طرح سے بھرسمن کرتے ہیں تو یہ ارشاد دواؤں کو جو بھگوان کی بجن کرنے میں لگے ہیں ان کا کلیان مفتوں ملتا ہے مفتوں ملتے ہیں روپی مفتوں ملتے ہیں کپڑا مفتوں ملتے ہیں مکان مفتوں ملتے ہیں کری مفتوں ملتے ہیں پستو مفتوں ملتے ہیں عوشت مفتوں ملتے ہیں سب مفتوں ملتے ہیں کلیان ہو جائے ہیں گھر کا کھرچ کیا کیا کھرچ کھرٹی ہے ہی نہیں کھرچ گھر میں ہے ہی نہیں کھرچ ہے تو لاغو کھر میں ہوگا تو پڑے گا موپت میں کلیان ہو جائے نروا بھی موپت میں کلیان بھی موپت میں لوگر پہلو سب موپت میں کیوئے بھاو بھاو سب کا کلیان ہو اور یہ بھاو سنوے بھاو سب بنا سروے سنتون رامرہ سروے بھدیا سنتون موپت میں دکھ بھاگ ہو گی سب کے سب شکری ہو جائے دیکھو کھرچہ کرنے میں زور پڑتا ہے دھاو مکر زور پڑتا ہے ایمے کیا کھرچہ کرنے پڑتا ہے کوئی بیدیا پڑھنے پڑتی ہے کوئی پشینا آتا ہے کس بری سمجھیں سب کا ہی تک سروے بھاو سب کا شب شکی ہو جائے، سب بھگوانی بھمت ہو جائے، سب کا کلیار ہو جائے، سب کا ادھار ہو جائے اپنی شکتی وہ سب لگا کریں، سب کا کلیار کی بھاولا کرتے ہیں تو انہوں کا کلیار مفت ہو جاتا ایسے آپ تیترا پریباندی مامی وہ سرو بھود ہیتی رتا دوسروں کے ہتنے آپ ہی رتی چاہیے، پریتی چاہیے یہ کتنا کرتے ہو ایسے نہیں ہیں، سرو بھو دیتے رتا پریتی بھاول آپ کا شب کو شک پہنچانے کا ہونا چاہیے تو انہوں کا ضرور کا ضرور چاہیے اور بھاول بھنا میں شب کے شب شد انترہ دیدیا بھروبر نہیں ہے، دھن بھروبر نہیں ہے، بل بھروبر نہیں ہے چامگری بھروبر نہیں ہے، شاتھی بھروبر نہیں ہے پر وہ بھاول بھروبر ہے وہ بھاول رسک کر لیا ہے، کتنی بڑیا بات ہے بھکوان کا قائدہ بڑا دلکھن ہے، ان کا کانون بہت بچتر ہے ماتر دنیا کے ہیت کرنے کے لیے مرآہ کانون ہے تیہے بہنوں بہت آئے، گھر میں سے شروع کر دے گھر میں سے مانا مرے شانس کو شکو، شسر کو شکو، دیو جیٹ کو، دیرالی جیٹالی کو، نرد کو ان کو آرام مرے بہنوں دیکھو، آپ میں بڑا تیاغ ہے پرش ہمیں وہ تیاغ نہیں ہے جتنا ہماری بہنوں میں تیاغ ہے ماں کو چھوڑ لیا، باپ کو چھوڑ لیا، بھائی کو چھوڑ لیا، بھتیزہ کو چھوڑ لیا، بھوجائی کو چھوڑ لیا سب کو چھوڑ کر کے ایک پرش کے پیچے آگئی اب وہاں آ کر سب کی شیوہ کریں کلیا ہو جاتا ہے اور ایک بات بچتر اور ہے پرش اچھا ہوتا ہے تو ایک کل کا ادھار کرتا ہے اور اسٹری اچھی ہو دی ہے دو کل کا ادھار کرتی ہے جس گھر میں پیدا ہوئی ان کا اپنے ادھار کرتی ہے جس گھر میں گئی اس گئی ادھار کرتی ہے اب بھی بات بہت اپنے کچھ نہیں جاتی ہے اکیلی وہاں اپنے چیز بستو سے شیوہ کرتے رہے کتنی دیکھشو بات ہے دو کل کا ادھار کرتی ہے کمال بھاو اپنا اچھا بنا لے شک درنے کا بھاو ہیت کرنے کا بھاو یہ بھاو لے کے لئے جاؤ بہنوں آپ نے بڑا تیاک کیا ماں باپ بھائی بتیجی سب کا تیاک کیا تو اگر ہی جا کرو شمود کے پار کر کے اور کنہرے پر نوب جائے تو اتنا تیاک کیا تھوڑا اور کرو سب کو شکو کرو سب کی شیوہ کرو آپ کا ترسکار کریں اپمان کریں تو آپ شیوہ کرو کرنا ہوگا آپ اس میں پریم کرو کامنا کچھ نہ نہ کر کے پریم کیا جائے وہ پریم شاکشات قرماتمہ کے شاہد ہوگا کبھی بھی شکو ہے دشکام بھاو رہاں وہ پریم تھیج بھگوان تک پہنچے رہاں اور پریم کے بھوکے ہیں بھگوان منشوہ بھگوان نے اتنا عادیتار دیا ہے یہ جیو جنتوں کو شکی کر سکتا ہے کتنیوں کو دوسروں کو ہرے کے ابھاو کو پورا کر سکتا ہے بڑی بھاری یوگ گتا ہے بھگوان کی بھوک دور نہ سکتا ہے بھاو کے بھوک ہیں بھگوان بھگوان پریم کے بڑے بھوک ہیں پریم ایشی ایک چیز ہے اسے ترکتی نہیں ہوگی آپ سے کوئی شنے کریں آپ کو کوئی آدھر کریں آپ سے شنے کریں تو آپ کی ترکتی ہو جائے اور وہ کتنا ہی کریں کم ہی کم ہے تو شیوہ سے بھگوان راجی ہو جائے بھگوان کی بھوک مچا سکتا ہے منشوہ اتنی طاقت ہے بھگوان نے بھی ہے بھگوان کی بھوک مٹا دے منشوہ کی پسو پکشیوں کی ان کی بھوک مٹا دے اس بھوک بھگوان کی بھوک بھگوان کی بھوک ہے باب کے بھوک ہے بھگوان تو شیوہ کر کے بھگوان کی بھوک مٹا دے بہنوں ماتاوں بھائیوں کتنا بلکشن کانون ہے تو بھگوان کی بھی شیوہ کر کے بھگوان کو خ 시청 کر لے بھگوان کی بھوک مٹا دے منشوہ کی بھوک مٹا دے منشوہ میں منشوہ کی بھوک مٹا ہے من بھگوان کے لیے بھی اپیوگی ہو جائے اور سنسار کے لیے بھی اپیوگی ہو جائے اور اپنے لیے بھی اپیوگی ہو جائے تین وقت اپنا کلیان کرے دوسروں کا ہتھ کرے اور بھگوان کے شیوہ کرے یہ طاقت بھگوان نے منش کو دی ہے ایسا عدکار اوروں کو نہیں ملا ہے اس ملکلوں میں رہتے ہوئے اتنا بڑا عدکار ہمارے کو ملا ہے آپ کرت کرتی ہو جائے آپ گیاد گیادہ بھی ہو جاتا ہے شیوہ کرے گے کرت کرتی ہو جاتا ہے پرماتو پراپت کے پراپت پراپت بھی ہو جاتا ہے تو ساتھ اندیا اپنے آپ پروشہ چلے جائے گا سو لے جائے گا ڈاکو لے جائے گا بھوز جائے گا کھو جائے گا تو دکھ ہوگا اور وہی آپ آرند سے پسندتا سے دے دو تو نیار جاؤں سبیوگی تو ہوگا بھائی ساتھ تو رکھ سکتے رہیں ساتھ لجا سکتے رہیں تو موپت میں کر لیا مکتہ موپت میں گھر کا کچھا کیا ہوا یہاں ہی مولی ہوئی چیز سر شیوہ کر دیں کتنا موپت میں مکتی ملتی ہے شریر بھی ملا ہے بسوہ بھی ملی ہے کتب ملا ہے دھن بھی ملا ہے بیدیا بھی ملی ہے یوگتہ بھی ملی ہے ملی ہے سبھی اب ملی وہ چیز ہے چھوٹے بھی چلوں ساتھ مکس رہے گا جائے گا ملی ہے بھوز جائے گی اب پھلوئی چیز ہے شیوہ کر دیں تو موپتی اسے موپت ساپاس میں رہے بھی نہیں گھر کا کچھا کیا ہوا کتب ملی ہوئی چیزوں کے دورا سبھی شیوہ کر دیں سر وہ بھو دیتے رہتا تریتی آپ کی حتمیں ہو آپ کے پاس سامگری کتنی ہے آپ میں بل کتنا آگئے آپ کے پاس سمیہ کتنا آگئے آپ کو سامگری کتنے گئے اسے کوئی کر دیں سامگری زیادہ ہو کم ہو سامجھ کم ہو سامگری کم ہو زیادہ ہو آپ کے پاس جو ہے اس سے شیوہ کرو بھاو کے والا شیوہ کا ہو جائے کلیہ ہو جائے گا یہ کتنی بریہ بات ہے کتنی ارتب بات ہے کتنی موپت میں کلیہ موپت میں کلیہ موپت میں کلیہ ملی ہوئی چیزوں کے شیوہ کردے تو کلیہ رہا چیز میں پلی ہوئی کتنی بریہ چیز کو دویہ شیوہ پر لگا دے موپت میں کلیہ بل بھی ملا ہوا ہے یہ بھی پاس پہ چھا رہا نہیں سب کو آپ دے ہو سامگری بات یہ ایسی ہے میں اپنے انوہو کرتا ہوں کہ چلنے بینے کی شکتیں تھیں آج شہرہ لینہ پڑتا ہے یہ رہے بھی شکتیں یہ سامرت رہے گی کیا نہیں رہی آپ کے پاس بھی نہیں رہے گی ایک کہانی آتی ہے راجہ بھوز ملے ساہیت تک دے وہ جا رہے تھے تو وہ بھوز رکالداش تو ایک بھوڑی ماں وہ لاتھی لے جا رہے تھے تو وہ نے بھوز نے پوچھا کہ ماں جی کیا دیکھتی ہو نیچے ہوں آپ نیچے سے سے کس کا دیکھو خوز کہا تمہارا کھو گیا کچھے راجہ بھوز تمہارا کیا کھو گیا تو بھوڑی شدر سکر تو مائی بھوڑی بھوڑی بھرہاز بیٹا میرے سے تیرے گئی اُس کا جو خوز تیرے بھی ریشتی دیں شورے راجہ بھوڑی میں بھی دو찍 ہوگا ہوں یہ جوانہی تھی پر دو بہتاہıyorsun میرے سے تیرے گئی تو جو جوان ہو گیا میرے سے تیرے گئی اُس کا جو خوز کہ کہااں گئی ہو جو جوان پر یاد کر تیرے بیرے سی نہیں شون رے راجہ بھوز تیرے بیرے جائے گی تو آپ میں آزوں میں ہیکڑی ہے نا یہ مد رہ جائے گا یہ ادھیکار رہ جائے گا یہ پد رہ جائے گا یہ ادھیکار رہ جائے گا یہ یگتہ رہ جائے گا یہ سمپتی سامگری رہ جائے گی اور جانے والی کو لگا دو کلیان ہو جائے تو کلیان نہیں ہوگا اور دینے سے کلیان ہو جائے اور چھوڑ جائے سے موت ہوتی ہے مرتیو سے مرتیو سامگری آدمی سب چھوڑ دیتا ہے گھر سمپتی بے بھاو یوگتہ دھا پریوار سب کو چھوڑ کر جاتا ہے اگر چھوڑنے سے کلیان تو مرنے والا کو سب کا کلیان ہونا چاہیے ایسا چھوڑ گئے پسے نہ تار ہے نہ چٹھی ہے نہ سمجھا رہے کہاں گئے کچھ سمجھا رہے اتنا تیاب کرتے ہیں من تیاب کرتے نہیں بھر جاتے ہیں تو زبردست ہی چھوٹنے سے کوڑی سے اتنے فائدہ نہیں ہے اور دے دے تو نیحال ہو جائے دے 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 تو نیحال ہو جائے بیوگ دونوں میں ہوتا ہے آپ شاہب سلی جائے تو بیوگ اور آپ خود خرچ کر تو بیوگ کو بیوگی کو بھید استیجتے دے جنو ید سوئے مامون اپنا کیوں نہیں ٹھا کرتے چھوڑنے تو پڑے گا ہی پچندہ شاہد اپنا آپ سلی جائے تو رونا پڑے گا اتوال پلٹا پائے منشا من میں بڑا سنتاب ہوگا رونا ہوگا ہمارے اسے بیٹا تھا ہمارے پار دھن تھا ہمارے جام زمین جاتتے تھے دھنی آدمی ہے اور گریب ہو جائے اس نے پچھا آپ کون ہو کون ہو پوچھتا تو پچھا شاہدارن آدمی وہ ہو پڑتا ہے میرے سامنے کہ تو کون ہے اچھا پوچھتے ہیں میرا یہ کائدہ تھا کتنے آدھیں میرے پاس میں رہتے تھے کتنے شیو پر رہتے تھے آج میرے کو سویں پوچھتے ہیں کہ تُو کو رہے اب پوچھتے ہیں میرے شیدی شادی سے پوچھتا ہے وہ رو پڑتا ہے اس کو کیا ہوئیتا ہے یہ پھوڑا پکا ہوا ہے پھرس جائے وہ رو پڑتا ہے پکا ہوا پھوڑا پھرس گیا یہ دشاہ ہے بھراد چلا جائے دشاہ ہے اور دے دے تو کلا کھائیں اشنا جاتا ہو ہی بھردے چندرمہ کی کلا کھائیں ہو جاتا ہے جو کلا یہ آتی ہے اسے درستہ ہوتے چندر درستہ تو درستہ خوروڑا کلاہ آگئے اس میں اور کلا کشے ہوتے ہیں تو آگے بردک نہیں ہوتی ہے آگے بڑھتی ہے ایسے ہی دوسرے شیوان کرتا ہے تجھے کا بڑھتا ہے مہراجہ دلیب ہوئے دیب راجہ تھے اندوستان کے راجہ دلیب دلیب کے رگو ہوئے رگو کے عج ہوئے عج کے دشرتی ہوئے دشرتی کے رابرینہ اتار گیا تو رگو تھا دلیب گارلہ کہا اس نے ملہر بجے گئی جب پولیستان کا بجے تھی دنکہ بجا دیا سردش پہ جتما ذرے یگ یو سرمس دکھئے ایسا یگ کیا سرمس دکھئے سب کچھ دے دیا راجی گئے جتنا کجانا تھا اپنے پاس دے سب ادھے یماشی ترینے بھبھو بھدے ششید پربھا چھتر مبھی چچا مالی ایک چھتر اور چور یہ پنا پاس رکھا راجہ کا چھے سب نیدی سب بھیجے کر لائے سب بھیجے کر لائے بھرتن ترشی تھے ان کا سشتہ کاؤس وہ مہراج کے پاس پڑھا بڑا بدوان بن گیا اس نے گروہ جی سے کہا کہ مہراج میں دکھنیا دینا چاہتا ہوں آپ سے پڑھا ہوں تو آپ نے بھیج پوزا کروں گروہ ج نے کہا بیٹھا تم پڑھ لیے میری بھیج پڑھ لیے تو انہیں بھیجے لے لیے چودے بھیجے لے لیے اس وقت سے تم پڑھ گئے اس وقت سے شنکرشت ہو نہیں مہراج بھیج کروں گا ہٹ کیا جا دے زیادہ تنگ گیا وہ سمجھ دے تھے کہ برامانے ہیں پاس میں کیا کیا پڑھ کرے گا چاہتا ہوں میں دوں گا آپ کو پوزا کرنا چاہتا ہوں دکھنے دینا چاہتا ہوں تو مرحال نے کہا دکھنے دیتا ہے چودے کروڑ اثر بھیجا چاہ پڑھ کرتا ہے پوزا کرتا ہے دکھنے دیتا ہے چودے کروڑ مہرے چوکم مرد وہ گیا مرد ہرگو کے پاس ہرگو را جاتے کہتے سو من ویے بید ہرن ویت بات پاتری رجا یار گمدر گشیل مٹی کے بردن میں کونکون چاوال مٹی کا کلشیا پانی یہ آکر ہے بھرمچاری آتے ہیں بھرمچاری بھرمچاری شنہتک ہوتا ہے تو بڑا قائدہ تھا راجہ بھی سامنا آتے ہو تو شنہتکو آدھا مارک دیتے ہیں بدیا پڑھ کر بڑا آدھر تھا تو راجہ نے پوزن کیا تو مرحال بڑی کرپا کرپا دھا بتاؤ تو وہ تو تھنڈا ہو گیا داتو کی تھاری بھی نہیں پوزن کرنے کے لیے مٹی کا پاتر لے آئے یہ کیا دے گا تو ٹھیک ہے میں تو جاتا ہوں کیوں مرحال کیشن آئے تھے کیا بات تھی کہ پس آگیا اب جا رہا ہوں پسے پوزن مرحال بتاؤ بات کیشن آئے تو بھرمچاری کہ دی بات کہ گھر دی نیشہ کہ دیا میں نے ارتکیا تیزی آگئی کہ چوڑے بندیا پڑھا تو چوڑے کروڑ اثر بھیلا اب چوڑے کروڑ کو آشلے ہوئے تھے ایک موہر بھی عمر بلے گے چوڑے کروڑ چوڑے کروڑ چوڑے کروڑ چوڑے کروڑ چوڑے کروڑ چوڑے کروڑ تمہیں جا بیٹھو یگر شالہ تھی جس میں یہ کیا تھا تین اگلے ہوتی ہے چوٹھی یگر شالہ یگر شالہ بیٹھو میں پریانت کروڑا گتو بدانی اندر اتیم میں مہ بھوت پریباد نوا بتا رہا میرے پاس کوئی مانگنے کے لیے آیا اور اس کے پاس دوسرے پاس میں مانگنے کے لیے جا ایسا نیا اوتار کوئی گیا آج تک میرے پاس آ کر کوئی کھالی گیا میں کھالی نہیں گیا یہ مہ بھوت پریباد نوا بتا رہ یہ نندہ کا نیا اوتار نہیں ہو جائے مراج چکوٹ سریشی کھالی گئے مراج رگو کے پاس ماں کر دی تو اسے دیکھا گئی ہم نے نسوان کو بڑھا ہی کر سلائی کر لی دن لے لیا دے دیا شر اب کہاں جاؤے تو بشار کیا کہ کبیر پر کھو سلائے دھنای دھک سے کبیر اس سے دھل لائے گے رہا ہمیں گے رہا ہمیں گے بس تیاری کری رت پر سب آس ترس ترس سجا کر دی شبید براہ مرد میں ٹھیک ہے مرد اکترما پریان کرنا ہے کو دھل لانا ہے وہ نندنے کی کرپا سے پیدا ہوا کام دھنوں کے کرپا سے بردان سے پیدا ہوا ہوا تھا کام دھنوں کے بدی کرپا کی اس پار چھو اندر پر بجائی کر لی اندر پر اندر گھوڑا لی پر چلا اپنے پیتھا کے گیا گیا تو گھو پرگٹ ہو گیا گھو موتر کیا گھو موتر آنکھ ہو جا اندر دی دھل لگیا شاہ گھو کتھنے کے پاتھ ہیں تمہارا جو دھنا جھکش نے سمجھا کوبیر میں کہ یہ بجائے کرے گا پھجیتی ہو گئی تو منے شتم جعور بھی یہ نہ دک جاؤ راتری میں ہی سونے گھرشا ہو گئی کہ تیسے دھنا ہی پڑے گا ہارنا پڑے تو شبہ جائے تو شونہ پڑا ہے زہر پراز نہ کریں مراج یہ لے جاؤ کہ بھائی ہمیں چودہ کروڑ چاہیے کہ پراز آپ کے نمت میں لوں گا نہیں ایک پیشہ کھلو گا نہیں پیدا پڑے گا ہم تو چودہ کروڑ لیں گے ہاتھیوں پر لاد کر کے شونہ بھیجا مراج بھائی 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 جو اس کے دری دردہ آئی ہے وہ بھی بردھی کے لیے ہے جس کے لیے ہے دوسروں کے شیوہ کرنے میں اپنے میں کمجوری آ جائے نردھنتہ آ جائے تو نردھنتہ بھی دھنوان سے بڑی ہے وہ بڑی سیر سے مکتی درے والی کھلان دینے والی ہے تو کلاکشن اس لاغی درہ اس لاغی بڑی پسوشان لگائے تو ایسا مراج رگو نے یگر کیا اس رگو کے بنش نہیں رگنا جی مراج رگو نا جی کہتے رگو راب رگو رگو کی نام کیوں بنش یہ نبت ہو گیا رگو سے چلائے بنش شگر پہتا رمن دکی ہر دے خدا کر آیا تری یا چی منگر گو کی کرپاش رگو کا جن گوا تو رگو رگو پہتا 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 کام دینوں کسی پہتا کام دینوں کام دینوں جو چاہے شوی برش دینوں نام دیائی ہوئی دودھ دینی والی گائے کا نام ہے تو کام دینوں جو چاہے شوی برش دیائی منو اپکار کرنے سے یگ کرنے سے دوسروں کے دیڑھنے سے دری درتا آجائے تو وہ دری درتا دھنو وط سے بہت اونچے درجے کی ہے کیونک تیاغ ہے تیاغ تیاغ گو 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 شتا دھنی گو مط بھی شکر گو شتا دھنی تیاغ تو وہ ان کا کراک شے دھن کم ہو دنی نہیں بہت دھن پاس میں نہیں تھا پر ان دور رات میں درش ہویا جو آغن بھر گیا کو سے کہتا میں نہیں رہ جاؤ گا راجہ کہ میں رکھو گا نہیں آت پہ نمیت چیز کو میں نہیں بھرمان کی چیز ہے سمجھے نہ بھشم 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 اتیا بھرمیس بھشم اتیا بھشم بھشم پتر بھو بھدر بھدر بھرمان گایوں کا دھن بڑا زہر ہوتا ہے گوش الگ بھن بیٹی کا دھن بھرمان کا دھن ہے یہ اگر آپ میں رہ جائے گا بھڑی دو درشہ ہوگی سمجھے میں بھشم 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 نہیں بھرمان بھشم بھرمان 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 گایوں کا دھن ہے اگر آگ گھر میں رہ گیا پتر پورت پیڑ پیڑ نشت ہو جائے ختم ہو جائے ہوگئے رو رو کہتا کہتا بھائی بھائی بہنوں کو سوچنا چاہیے کسی بہن بیٹی کا کرجہ رہ جائے کسی بھامن کا کرجہ رہ جائے گو شہل کا کرجہ رہ جائے بڑی دردو سا ہوگی بھائی بھائی بڑا نرک ہوگا مال بہم کرنا لگو گا یہ کرجہ اپنے پر بات رہنے دوں تھالی نہیں ہے گھر میں ایسی دشا ہونے پر بھی اس دھن میں سے لگو نکس نہیں رکھا پھر مسلم بشم اچھے تھے ایک آکنم بشم ہندی بش ایک آدھے لوگ ماتا اور پھرسلم پتر پہتے گا پیڑے نشٹ ہو جاتی گھتم ہو جاتی ایسے بڑا اپراد ہوتا ہے تو بھئی دوسرے کا کسی کا بھی دھنپنے میں نہ رہے اور بہن بیٹی کا برامنوں کا گھائیوں کا اگر اپنے میں دھنگ رہے ہیں یہاں بڑی بھینگر کی یہ کرجہ جلدی سے جلدی اتارو منش دھنگے لوگ میں اگر پڑا پاپ کر لیتا ہے تو بھائی دوسروں کی شیوہ کرنے سے اپنے میں نربلتا آتی ہے نردھنتا آتی ہے تو وہ نردھنتا بہت پچھنس ہوئی ہے کب دوسر کرم کرم یا جواہ دی کھیلنے سے دردھل ہو جاتے اس کی نبلا ہوتی ہے پر شب کعب میں لگا دیا شب یگی میں لگا دیا شب کعب میں لگا دیا تو مانگنے والے کو مطرمت کر دیا ہمارے وہ کہتے ہیں حوالتی ضرورت نہیں ہے کب برات نہیں تو مجھا ہوا ہماری طرح سے شب کب اپنے دھرمکہ پال کرتا ہے اپنے دھرمکہ پال کرتا ہے شیوہ کرتا ہے اس میں دکھ نہیں ہوتا ہے جمین میں جو پرتوی زڑ کے لاتی ہے اس میں بھی کھیتی کرنے والے جتنے گیز ڈالتے ہیں اتنے ہی چیز پیدا نہیں ہوتی ہے سہی کروں گا تو بھی تو کھیتی کرتے ہیں تب پرتوی میں بیدارنے سے پونی ہوتا ہے تو برامنوں کو گائیوں کو برہن بیٹی کو دینا کتنا پونی ہے برہن بھائی پونی ہے یہ اس لیے کھیت ہے اس کا ہمارے میں کوئی اپنے رہ جائے ان کی شیوہ بھر جائے شجن ہوتے تو پڑتا ہے شیوہ کو شک پہنچا ہو یہ جو آد دین ہے دکھی ہے گریب ہے دوچھے جو ہم نے پوجھ رہی ہے ماتہ پیدا دادہ دادی آدھی آدھیک ہے ساس ہے دنسے سرسور ہے آدھیک بودے ہیں ان کی شیوہ کروں بڑا بھاگیا اچھا ہے کہ دن گھروں میں بودے مائی تھے تو شیوہ کان سے کرے گا بہترین ناران آپ کے بعد جا سکتے ہو پہ تو مائی تو روزی نہ شیوہ کر سکتے ہو گھے تو پھر گلتے نہیں ہے یہ ہے جتنہ شیوہ کروں اس واسے بڑے بودوں کی شیوہ کروں بہترین ناران آپ کے ساس ہیں ساسر ہیں دادہ سے آپ سے بڑی بودے بہتر ہیں اور ان کی پرسندتہ لوگ اس پرسندتہ سے بہت نام ہوتا ہے لوگ پر لوگ دو دو شدرت ہیں بھگوان بھی اس کا آدھر کرتے ہیں جو ان کی شیوہ کرتا ہے بھگوان بھی اس کا آدھر کرتے ہیں اپنے دھرم کا پرسندتہ کرنا تمہیں بھیرچہ سے دن بندری مانوہ اپنے کربہ سے پوزہ کر کے اور منشف مہان شدی کو پراب کرنے کا یہ مانوہ شریف ملا ہے دو بات کے لیے خوش دو بات خوش بھگوان کو یاد رکھنا اور سنسار کی شیوہ کرنا اچھے دعا سمیتی بہتر ہے بھگوان کو یاد ماتل کرنا جیسے سمیتی بہتر ہے ضرور سنسار بدلنات بھی مجھے دے بھگوان کے یاد کرنے سے کلیان ہوتا ہے اور اپنا تان نمان بچان دھان بیدیا بدھی یوگتہ پد ادھکار ہوتا اس کے دورا شیوہ کرو یہ صدا نہیں رہے گا یہ جوانی صدا نہیں رہے گی یہ پد صدا نہیں رہے گا یہ بر صدا نہیں رہے گا یہ سمپتی صدا نہیں رہے گی یہ اوش بیوگ ہوگا تو اوش دن کا بیوگ ہوتا ہے ان چیز کو دیکھ کر کے کھلگاڑ لے لو گوپت میں لانے میں کوئی خرص لگا نہیں رہے گا ایک دن ضرور بیوگ ہو جائے گا شیوہ میں لگا جو کلیان ہو جائے گا کتنی بڑی آباد ہے یہ یکتی ہے یہ بڑی بدھیا ہے ایک الوک بلکشن بدھیا ہے تو اس کے دورا اپنا ادھار کرو تو بھائی و بہنوں جتنا آپ کو بھن ملا ہے جتنی آپ کو یوگتہ ملی ہے جتنی آپ کو شامگری ملتی ہے جتنی سمجھ ملی ہے جتنا سمجھ ملا ہے سر میں بھوٹی ہیتے ادا پرانی ماتر کی ہیتے میں لگاو موکہ ہے موکہ یہ سمجھ ہے سمجھ چوکے پوری کافہ ستانے کا ورشہ جب کشیر شکھانے ایک دنی کھیتی شکھ جائے پھر برشہ جائے کیا ہو ابھی موکہ ہے بنا سمجھ مل گیا ہے کس واسطے بڑے بھوڑوں کی گریبوں کی آرتوں کی چھے واکھوں گاؤں میں بھی آپ کے جو گریب ہو کسی ورد کا کسی آرت سمجھ رکھ رہے ہو ایک دھر میں اند پہنچا ہو کپڑا نہیں تو کپڑا پہنچا ہو ایک دھر میں شاہت سے شاہتہ پہنچا ہو اچھے اچھے گھروں کی کنیاوں کا سمجھ نہیں ہو رہا ہے تو کنیا پیا دو براملوں کی کنیا پیا دو بھگوان نے دھن دیا ہے چھوڑ کر کرو گئی تو دیش بچوں پچاس جار لاغ رو گئی ادھی چھوڑ کر کرو گئی چھوڑ گئی تھوڑا بچوں کیا پر بڑتا دس لاکھ سوڑ کر کرو گئی پانچ لاکھ سوڑ کر کرو گئی پھرکیا پڑتا ہے چھوڑ گئی پڑھے گئی تو پانچ لاکھ سوڑ کر کرو گئی گریبوں کو شیبہ کر دو شدہ بلت کر دو اند دینا سنو کر دو کپڑا دینا سنو کر دو کنیا ہو جائے گا اور دس لاکھ سوڑ کر بڑھو گئی کچھ رہی ہو گئی اس کا پوڑ نہیں ہوگا رکھتی لات رہی مر جاؤ گئی کپوڑ جاؤ گا اور کھرچ بڑھو تو تو بھرزندرسواد انتریاد اطلق پریٹاپ سنت دکھو گا کہ بارے دن چھوڑ گیا دن چھوڑ گیا ہائے ہائے دن چھوڑ گیا دکھتا نہ پڑے گا دکھتا نہ پڑے گا اور آپ شہیو چھوڑ دو تو کسی دموز ہو جائے گی کتنا آند ہو جائے گا اس واس تیسے جنو موقع مل گیا ہے اککار کرنے کا شیوڑ کرنے کا شیوڑ کرنے کا اس واس نے شیوڑ کرو اوہ بھگوان کو یاد کرو اچھا تشمتی بات ہے بھگوان کو یاد کرو بھگوان کی بدل میں نام جب میں لگ جاؤ رام 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 چھو جگ چھو شتی نام پربھاؤ کلی بشیش نہیں آنو پاؤ چاروں ہی بیدوں میں اوہ چاروں ہی جگوں میں نام کا پربھاؤ ہے پرنٹو کلی بشیش کلیو میں نام کا پربھاؤ بشیش ہے نام نامکاری بہودادی سار شکتی بھگوان نے نام پرا شکتی گل دی تکلیو کلو کی میں بھڑپاؤ بھگوان کا نام نئی گل کر دو کام ہے شیمہ کرنا اور بھگوان کو یاد کرنا نیحان ہو جاؤ گی ایسی بات اس بات سے سجرو اپنے تجاری کوئی اپنے آر دن گیا سو دو سمیں گیا اب آگاڑی کا سمیں ایسے بھرواز نہیں کریں گے دوسروں کیسے شک ہو دوسروں کو حضور کیسے ہو اس کے لیے سمیں لگائیں گے تو آپ کا چیوز سفر ہو جائے گا کوئے میں لوٹا اور دوری جیتے ہیں تھوڑی شیخ دوری ہاتھ پہ رہتی ہیں تو جڑ آ جاتا ہے دوری بھی آ جاتے ہیں تھوڑی شیخ اتنی گھات سے سوٹ گئی تو گئی تھی نیچے ملے گی اور جڑ پر بھی نہیں ملے جڑ کے بھی نیچے چل جائے گی ایسے یہ سمیں ہے جب تو آپ کر لو اوپر شبشت ہو جائے گے اور سم میلنے لینے لینے آنکھیں چمٹانے بند ہوگی بھوکنے بند ہوگی کچھ نہیں ہوگا اور وہ دن آنے والا ہے اس دن کو کوئی چاہ سکتا نہیں سب چھوٹ جائے گا سب چھوٹ جائے گا اس کو چھوٹنے سے کلیار ہویا ہے چھوٹنے سے موت ہوتی ہے چھوٹ جانے سے موت ہوتی ہے دینے سے ادار دار سند ہوا ادار ادار چھوٹنے سے موت ہوتی ہے تو موت سے پہلے پہلے اپنا بیشل سمیں ہوا میں وہ پدھ سنا دے گی وہ پدھ سنا گئی بٹھا ہوں بٹھا ہوں گا شوڑیں شہد دے شنہ دھیان دے گا شنہ گا پدھے دے گا یہ بٹھا ہوں ہے ہو آیا ہے اور سلا جائے گا جیسے بٹھا ہوں ہوتا ہے پتھک ہوتا ہے راہ گیر آتا ہے رات پر دیتا ہے شبہ چل دیتا ہے ایسے ہی آپ یہاں پر آئے ہو چل دو گے گھروں میں آئے ہو چل دو گے آپ ستھائی مانتے ہیں مت بھولے منمو ہمیں بانو بجرے پیو کیوں جائے پھر شگرام کہ تم اولی کر دے کر نیو اولی دے کر نیو یہاں پھوٹوڑا گیلا کر آگا نہ چھوٹا اچھا کن ریون دیلا رکھ سورہ شی دون میں رول تو پھر شی جیو مت بھولے منمو ہمیں بانو بجرے پیو بگوان کا بجر کرو موکہ مل گیا ہے موکہ مل گیا ہے